ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی اسم کی جنس کا ہم نے تیعن کرنا ہو کہ کیا یہ اسم مذکر ہے یا موننس تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسم موننس کی کوئی علامت تو نہیں یا جو گروہ موننس استعمال ہوتے ہیں یہ اسم ان میں شامل تو نہیں اگر ان میں شامل ہے تو وہ موننس ہوگا اور اگر شامل نہیں تو وہ مذکر ہوگا لیکن ایک چیز کا دھیان رہے کہ یہ تمام علامات جو موننس اسم میں پائی جاتی ہیں یہ ہم صرف واحد اسم سے دیکھیں گے یعنی اگر کوئی اسم واحد حالت میں ہمارے پاس ہے تو ہم اس میں یہ علامات تلاش کریں گے اس کے جمع میں نہیں اور جو اسم واحد حالت میں موننس ہوگا اس کی حالت جمع میں چاہے شکل کچھ بھی ہو اسے ہم وہی اسم مانیں گے یعنی اگر وہ واحد اس حالت میں مذکر ہے تو وہ جمع میں بھی مذکر ہوگا اور اگر وہ واحد میں موننس ہے تو جمع میں بھی موننس ہوگا چاہے اس کی شکل کچھ ہی ہو اس کی ہم ایک آدھ مثال دیکھتے ہیں یہ اسم الہن الہن کا معنی ہے کوئی خدا کوئی بھی ایسی ہستی جسے لوگ خدا بنا لیں چاہے وہ کوئی پتھر ہو چاہے وہ کوئی درخت ہو چاہے وہ کوئی جیتا جاگتا انسان ہو لوگ اس کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت شروع کر دیں تو اسے کیا کہتے ہیں الہن اب یہ اسم الہن یہ اس کے آخر میں ہا ہے یہ تا نہیں ہے الہن تو یہ عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں نہ تو گولتا ہے نہ علف ممدودہ مد والا علف ہے نہ علف مقصورہ جیسے کبرا سوغرا وہ بھی نہیں ہے نہ یہ ہوا کا نام ہے نہ آگ کا نام ہے نہ یہ جسم کے جوڑے آزا میں شامل ہے اور نہ ہی یہ متفرق اسما میں شامل ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ مذکر ہے کیونکہ یہ مونس کی کسی بھی کٹیگری میں شامل نہیں لیکن اسی اسم کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ آلیہاتن آلیہاتن اب اس کی آخر میں گولتا ہے تو اگر عام طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے سادہ نظروں سے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو مونس اسم ہے لیکن یہ اسم مونس نہیں ہے یہ مذکر ہے کیونکہ یہ جمع ہے اور ہم نے جنس کا تائین کس سے کرنا ہے؟ واحد سے کرنا ہے الہ ان سے الہ ان اگر مذکر ہے تو اس کی جمع کی شکل چاہے کچھ بھی ہو وہ مذکر ہی استعمال ہوگا اسی طرح لسان ان لسان ان کہتے ہیں زبان کو آپ دیکھیں یہ مذکر اسم ہے یہ مونس نہیں ہے کیونکہ نہ تو اس کے آخر میں گولتا ہے نہ نا علف ممدودہ ہے نا علف مقصورہ ہے نا یہ ہوا کا نام ہے نا آگ کا نام ہے اور نہ ہی یہ جسم کے جوڑے آزا کا نام ہے زبان ایک ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی شامل نہیں نہ یہ کسی شہر ملک قوم یا قبیلے کا نام ہے اور نہ ہی یہ متفرق اسماع میں شامل ہے تو پھر لسان ان کیا ہے؟ مذکر ہے لیکن اس کی جمع اگر ہم دیکھیں تو وہ بنتی ہے السیناتن اب دیکھیں اس کی آخر میں گولتا نظر آ رہا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ تو مونس ہے لیکن یہ مونس نہیں ہے یہ اسم مذکر ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا واحد اسم مذکر ہے اس لیے جمع میں بے شک اس کی آخر میں گولتا آئے ہم اسے مونس نہیں بلکہ مذکر ہی مانیں گے ناظرین اکرام اس طرح سے ہمارا جنس کا ٹاپک مکمل ہو گیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ عربی زبان میں کون سے اسم مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے مونس ابھی ہم دیکھیں گے اسم کی بارے میں دوسری اہم چیز اور وہ ہے اس کا عدد عدد سے مراد یہ ہے کہ کون سے اسم ایک چیز شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم واحد کہتے ہیں اور اردو زبان میں اور انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اسم کو واحد کہتے ہیں سنگولر اور دو یا دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں یعنی پلورن لیکن عربی زبان میں عدد دو نہیں بلکہ تین طرح کے ہیں ایک اسم کو کہتے ہیں واحد دو کو کہتے ہیں موسنہ اور دو سے زائد اسموں کو کہتے ہیں جمع مثلا کتاب اس کا معنی ہے ایک کتاب اگر ہم اس سے معنی لینا چاہیں دو کتاب کا تو اسے ہم خود بنا سکتے ہیں یعنی ابھی ہم پڑھیں گے واحد سے موسنہ بنانے کا قائدہ اور وہ بہت آسان قائدہ ہے کہ واحد اسم کی تنوین ختم کرے اور اس کو زبر دیں فتحہ یعنی زبر اور اس کے بعد علف اور نونزر نی کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا کتابانی کتاب ان کا معنی تھا ایک کتاب اور کتابانی کا معنی ہے دو کتابیں اسی طرح قلم کا معنی ہے ایک کلم اور اگر کہنا ہو دو کلم تو آخری حرف کو فتحہ دیا یعنی زبر اور اس کے بعد علف اور نونزر نی کا اضافہ کر دیا تو یہ بن جائے گا کلمانی دو کلم وَلَدُن کہتے ہیں لڑکے کو وَلَدُن کا مطلب ہے ایک لڑکا اور اگر کہنا ہو دو لڑکے تو وہی قائدہ آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دیا اور اس کے بعد علف اور نونزر نی کا اضافہ کر دیا وَلَدَانِ کا مطلب ہے دو لڑکے اب ہے بِنْتُن کا مانا ہے ایک لڑکی تو اس سے اگر کہنا ہو دو لڑکیاں تو آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دی اور اس کے بعد علف اور نونزر نی کا اضافہ کر دیا تو بن گیا بِنْتَانِ وَلَدُن سے وَلَدَانِ دو لڑکے اور بِنْتُن سے بِنْتَانِ دو لڑکیاں مسلم ان کا مانا ہے ایک مسلمان اور اگر کہنا ہو دو مسلمان تو کیا بنے گا مسلمانی فتحہ یعنی زبر اور آنی مسلمانی کا مانا ہے دو مسلمان اسی طرح کافر ان سے کافر ان کہنا ہو دو کافر تو بنے گا کافی رانی دو کافر مومن ان ایک ایمان والا اور اس سے مومنانی دو مومن مُشْرِقُن ایک شرک کرنے والا اور مُشْرِ کانی سوادیکن ایک سچا اور سوادیکانی دو سچے کازیبن ایک جھوٹا اور کازیبانی دو جھوٹے جنتن کا مطلب ہے ایک باغ اور اگر کہنا ہو دو باغ تو کیا بنے گا جنتانی یہ گولتا کو کھولا یہ اور اس کے بعد آنی کا اضافہ کر دیا جنتانی جنتانی کا مطلب ہے دو باغ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جب وقف کرتے ہیں تو پھر یہ آخری حرکت نہیں پڑی جاتی اصل میں لفظ جنتانی ہے لیکن جب رکیں گے تو کہیں گے جنتان وَلِمَن اور اس شخص کے لیے خوافہ جو ڈرہ جو خوف زدہ ہوا مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جنتان اس کے لیے دو باغ ہیں عجر کے طور پہ اور آگے چل کے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان اور ان دو کے علاوہ جنتان دو اور باغ دو اور دو چار نیکی ایک صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرہ کہ میرا حساب ہوگا اور انام کتنے چار باغ یہاں ہم ایک پانچ مرلے کا مکان بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اپنی پوری زندگی کھپا دیتے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف ایک بات دے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے کہ میرا حساب ہوگا جو کچھ کر رہا ہوں جو کچھ کہ رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے اگر یہ بات تمہارے ذہن میں تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دو باغات دوں گا جنتان اور دو اور جنتان اللہم اجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیم موسیقی موسیقی